3C ان سے نجات پانے کا کام بھی ہم کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے کرپشن دوسرا C crime اور تیسرا C cast based politics جاتیگت راجنیتی میں لوگوں کو جھوک دیا اور جاتیوں میں بانٹ کر کے رکھ دیا ہم اس کو اچھا نہیں مانتے ہیں سارے ہریانہ کے سماج کو ایک ستھر ایک سمان مان کر کے سمرستہ لا کر کے اور سماج کی سیوہ کم کام کریں گے ٹریپل سی ٹریپل سی یعنی کاسٹیجم کرپشن اور قرائم کے مددوں پر ہریانہ میں ہمیشہ چرچہ ہوتی رہی ہے سی ایم منوہر لال نے کاسٹیجم کرپشن اور قرائم کو کتم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کی یہی باتیں انہیں اوروں سے الگ کرتی ہیں پورو کی سرکاروں میں جاتیواد, دھشت آچار اور اپراد کے مددے سرکاروں کی ناکامی کی وجہ سے اٹھتے رہتے تھے کیونکہ ہریانہ پردیش میں ٹریپل سی ایک سنسکرتی کا روپ لے چکی تھی اس لیے اس پر کوئی راجنیتہ چرچہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ورطمان میں ٹریپل سی کے مائنے بدل چکے ہیں اب مکشمنتری منوہر لال کھولیام ٹریپل سی کو مددہ بناتے نظر آ رہی ہیں تو کیوں نہ آج اس مہتوپورن مددے پر وشلیشن کر لیا جائے تو چلیے سمجھتے ہیں کہ پورو اور ورطمان سرکار کے ٹریپل سی میں آخر انتر کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے سی یعنی جاتیواد یا ونشواد کے مددے کی کتھر طور پر تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ پورو مکشمنتری بنسی لال نے کہا تھا کہ سرکاری نوکری تو جاٹنی کے پیٹ میں ہی پکھی ہو جاتی ہے بے شک پورو مکشمنتری اوم پرکاش چوٹالہ چھتیس ورادری کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کیوں نہ کہتے ہوں لیکن وہ بھی جاتیواد کے دم پر ہی ستا تک پہنچتے ہوئے نظر آتے تھے جدی آپ اتیت کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں گے تو یہاں بات سپشٹ ہو جائے گی ان کا ونشواد اور پریوارواد بھی کسی سے چھپا نہیں ہے وہیں پورو مکشمنتری بھوپیندر سنہ ہڈڈا تو جاتیواد کی راجنیتی کے کارن کئی بار بیواد میں بھی گھر چکے ہیں آپ کو دھیان ہوگا کہ ورش 2013 میں مکشمنتری کے پد پر ہوتے ہوئے انہوں نے آخل بھارتی جات مہاسدھا سمیلن میں کہا تھا کہ وہ مکشمنتری باد میں اور جات پہلے ہیں ایسا بیان دینے کے بعد ان کی خوب علوچنا ہوئی تھی اس سمیل راجنیتک وشلشکوں کا ماننا تھا کہ بھوپیندر سنہ ہڈڈا کی دیشبالی روح تک تونی پت جھجر زلے کے جات بوٹ بینک پر تو پہلے ہی پکڑ تھی یہ بیان انہوں نے بانگڑ ہسار زلے کے آسپاس کے کشیتر کے جات بوٹ بینک کو اپنے پکشمے کرنے کے لیے دیا تھا جو بانگڑ جات بوٹ بینک اوم پرکاش چوٹالا کا مانا جاتا تھا خودہ جی کی اس ٹپنی سے سیدھا جاتیواد ہی جھلکتا ہے بھاجپا دوارہ ہریانہ کی باگدور جب منوہر لال کو سونپی گئی تھی تب ہی یہ سپشٹ ہو گیا تھا کہ ہریانہ کی راجنیتی کروٹ لینے والی ہے اور راج میں پرمپراغت راجنیتی کی دیوار ٹوٹنے والی ہے اس کی جھلک بھی جلد ہی دکھلائی دی جب منوہر لال نے پردیش کی باگدور سنبھالتے ہی ہریانہ ایک ہریانوی ایک کا نارا دے کر جاتیواد کے مددے پر پوری طرح لگام لگا دی تھی منوہر لال نے گریب مہیلا کسان اور یوہا کو کینڈر میں رکھ کر ان کے سشکتی کرن کے لیے کام شروع کیا پرنام یہ ہوا کی جس ہریانہ میں پہلے ہر یوجنہ ہر نیتی جاتی کینڈرط ہوتی تھی وہی یوجنہ وہی نیتیاں گریبوں کے کینڈرط بننے لگی وکاس میں پیچھے چھوٹ گئے لوگوں کے لیے بننے لگی ان کے لٹھنے کاسٹیجم کرپشن اور کرائن کو کٹن کر ہریانہ میں آم لوگوں کی زندگی آسان کر دی ہے دوسرے سی یانی کرپشن بھرشتاچار کے بارے میں یہ بات بھی جگ ظاہر ہے کہ پورغ مکش منتری اوم پرکاش چوٹالا پر بھرشتاچار کے آروق لگ چکے ہیں یہاں تک کی کرپشن کے آروق میں عدالت نے انہیں دوشی قرار دیتے ہوئے سجاتک سنائی ہے پورغ مکش منتری بھوپیندر سنہ ہودہ کے کاری 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 مکش 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 منتری منوحر لال کڑے سندیش دیتے ہوئے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو نلمبت اور برخاص کرنے کے نرنے لیتے رہی ہیں سی ایم منوحر لال کرپشن پر پوری تر ہے اکنش لگانے کے لیے سرکاری کام کاج میں پار در شتہ لانے کا پر یا سر پورٹل پر چوون ویبھاگوں کی چھ سو پچھتر یوج ناؤں اور سیواؤں کو آن لائن کر دیا گیا ہے ہریانہ میں کرمچاریوں کا تبادلہ پہلے کسی ادھیوک سے کم نہیں ہوتا تھا اور پہلے لوگوں کو سرکاری دفتروں میں اپنا کام کروانے کے لیے کرمچاریوں کی جیب گرم کرنی پڑتی تھی جب کی اب پورٹلوں کی مدد سے یہ لوگ گھر بیٹھے آسانی سے اپنے ادھکار پار رہی ہیں اب State Vizilance کا پور ندھن ACV Anti Corruption Bureau کے روپ میں کیا ہے جس کے تہت تھوس کار روپ کرنے کے لیے ACV کو کئی طرح کی شکتیاں بھی پردان کی گئی ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ ACV بھشت کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو لگاتار سلاکھوں کے پیچھے بھیج رہی ہے اب ہم بتاتے ہیں تیسرے سی یعنی crime اپراد کے بارے میں کچھ اپراد ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو چھوٹے لگتے ہیں لیکن یہ بڑے اپراد وں چھوٹ پہنچانے کا کام کیا ہے اس دوران پردیش میں ہزاروں نشے کے سوداغ گاروں کو گرپ تار کر نہ پہنچ رہی ہے بلکہ رات کے سمج سواری نہ ملنے پر کام کاجی مہیلاؤں کو سرکشت دھر پہنچانے کا کام بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ پہلے اپراد ہونے پر FIR درز کروانے کے لیے لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے تھے اور کچھ راجنیتاؤں کا کروانے کی سوویدھا مل رہی ہے پورو میں CCC یعنی کاسٹ کرپشن اور کرائن سکتہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا سادھن تھا لیکن آج CCC کے خاکنے کی وجہ سے مکھ منتری منوہر لال آم جنتا کو سوشاسن دینے کا مادھیم بن چکے سائیڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیزوک پیج انسٹاگرام اور ایکس ہینڈل یا کی ٹویٹر ہینڈل پورو نام ہے اس کو آپ لائک کریں کمنٹ باکس میں جا کے پرٹی کریں دیں اس لنک کو جیدہ سے جیدہ شیئر بھی کر دنیواز جہ ہن جہ بھارت